پروگرم میں ایک بار پھر خوش آمدیت بات ہو رہی تھی صاف شفاف الیکشنز اور الیکشنز کیا واقعی میں جنوری کے اقترام پہ ہو سکیں گے یا نہیں اور اس کے اوپر سیاسی جماعتوں کے تحفظات بھی ہیں اور مجدہ جو ماحول بنا ہوا ہے اس کے اندر مسلم لیگ نون تو بہت زیادہ ایکٹیو نظر آ رہی ہے دوسری جماعتیں جو یہ ہیں وہ گلے شکوے کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں لیبل پلائنگ فیلڈ کے خوو یا الیکشن کمیشن کا رویہ ہو خوشش شاہ صاحب نے بھی آج کہا کہ نون لیگ اور مولانا فضل رحمان کو ہندیرے کے سوا کوچھ نہیں ملے گا مولانا فضل رحمان صاحب پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ الیکشنز ملتبی ہونے چاہیے مسلم لیگ نون الیکشنز کی حامی ہے اور پاکستان میں اس بارٹی چاری تھی کہ الیکشنز نوے دن کے اندر ہوں نوے دن کے اندر نہیں بھی ہوں تو تھوڑے سے جلدی ہوں جنوری کے آخر پہ الیکشنز کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سو ستر دن کے بعد الیکشنز ہوں گے آئین اور کالون کے مطابق تو نوے دن میں ہونے چاہیے تھے اس پر بات کریں گے روبینہ قائمحانی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سیاست دانے سینئر رحمہ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی روبینہ صاحبہ خوش آبدیل کہتے ہیں آپ کو شعب ہیں مالکو کس طرح دیکھتی ہیں ایک تو سیاسی طور پر چونکہ اس وقت بڑا مومنٹم بنا ہوا ہے الیکشن کمیشن نے یہ بات بتا دی کہ الیکشنز ہوں گے ڈیٹ آناؤنس نہیں ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی کا کنسرن ہے کہ الیکشن کمیشن ڈیٹ آناؤنس کرے تاکہ اس کے مطابق تیاریاں بھی ہو سکیں ابھی تک غیر یقینی کی صورتحال ہے آپ کس طرح دیکھتی ہیں اس پوری سیاسی صورتحال کو الیکشنز واقعی میں جنوری کے اختصام پر ہو رہے ہیں ہالو جی روبینہ قائمحانی صاحبہ سن باری ہیں جی مجھے اصل میرے ویسے آپ کا پورا سوال نہیں چنا میں رپیٹ کر دیتا ہوں سوال آپ سے یہ تھا آپ کو لگتا ہے کہ ماحول تو بنایا جا رہا ہے کہ واقعی میں الیکشنز جنوری کے اختصام پر ہو جائیں گے یا کچھ شکوک و شباد بھی جنب لے رہے ہیں ابھی تک غیر یقینی کی صورتحال ہے دیکھیں میں یہی کہوں گی کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہیں جو بھی پولیٹیکل ورکر ہیں اس کی یہ پوری خواہش ہوتی ہے یہ پورا کوشش ہوتی ہے کہ الیکشنز جو اس کی جو ڈیٹ ہے وہ آن ٹائم ہو تو برکل ہم ہمیں امید ہے اور ہم سمجھتے بھی ہیں کیونکہ جو اس پر ملک کے حالات ہیں اس میں ہم اس چیز کے متحمل ہوئی نہیں سکتے کہ جو ہے وہ الیکشن میں کسی بھی قسم کی جو ہے وہ التواہ ہو آپ دیکھیں کہ اسی پی کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہے کوئی بھی الیکشن کی دیٹ جو ہے وہ آناؤنس کریں اور یہ صرف پاکستان پارٹی کا ہی متاغہ نہیں ہونا چاہیے یہ تمام پولیٹیکل پارٹی جو الیکشن میں حصہ لیتی ہیں انہوں سب کا پریشر ہونا چاہیے الیکشن کمیشن پر کہ الیکشن کی جو ہے وہ کوئی بھی دیٹ جو ہے وہ جلد سے جلد آناؤنس کی جائے کیونکہ پاکستان آپ دیکھیں کہ جس طرح کے مسائل کا مسائل ہمارے سامنے ہیں اس کا واحد حل جو ہے وہ الیکشن ہے آپ نگران سیٹ اپ کے اوپر رضائیں نہیں کر سکتے نگران سیٹ اپ کی جو ہے وہ ایک لیمٹیڈ منڈیٹ ہوتی ہے وہ اس کے اوپر آپ منحصر نہیں کر سکتے تو آپ کا جو ہے جو خاص طرح پر سمام پولیٹیکل پارٹیز میں یہی کہوں گی پھر جو بھی جمہوریت کی اتین رکھتی ہے وہ اس کے اس کو جو ہے وہ یہ دیمائن کر سانی چاہیے اور پریشر کے ساتھ سانی چاہیے کہ الیکشن کمیشن کے اوپر کے اوپر کے وہ جو ہے الیکشن جو ہے وہ تائم پہ ہوں اور کوئی بھی دیٹ جو ہے وہ جل سے جل جل جو ہے وہ اناؤنس کی جائے ٹھیک ہے اچھا دوسری طرف یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے جو جواز پیش کیے جا رہے ہیں بظاہر یہی لگتا ہے آپ خود زیر سیاست کو سمجھتی بھی ہیں دباؤ جس طرح کا ڈالا جا رہا ہے آپ کی ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے بھی یہ گھلے شکوے آ رہے ہیں بیروکریسی میں جو ماحول گراؤنڈ ریالیٹی سے کچھ اس طرح کی لگ رہی ہیں کہ شاید الیکشن جنوری کے سام پہ بھی نہ ہوں ہم تو چاہتے ہیں الیکشن جلدی ہوں وقت پہ ہونے چاہیے تھے لیکن اگر جنوری میں بھی ہو جاتے ہیں بہت اچھی بات ہے اس کو جواز بنا کر مولانا فضل الرحمن صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چونکہ آہ موسم سرد ہوتا ہے خاص طور پر جہاں جہاں ان کا ووڈ بینک ہے آہ اس طرف تو ویسے بھی برف باری ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن ڈیلے ہونے چاہیے ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت معاشی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ ملک میں الیکشن ہوں جب ایکانومی بہتر ہو جائے گی تو پھر الیکشن ہونے چاہیے تو اس طرح کے جو جو جواز پیچ کیے جا رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ معاملات ڈیلے بھی ہو سکتے ہیں اور ڈیلے ہوئے تو خود سینٹ کے گیارہ مارچ میں آتا سینٹ تو خالی ہو جائے گا چیئرمنٹ سینٹ سمیت بلکل بلکل جی بلکل دیکھیں ہمارا الیکٹر جو کالیج ہے وہ ٹوٹل جو ہے وہ کلیس کر جائے گا جب مارچ میں جو ہے سیفٹی پرسنٹ جو ہے وہ سینٹرز کی جو ہے وہ مدر ختم ہو جائے گی اور پارلیمنٹ فنکشنل ہے نہیں صوبائی حکومتیں ہیں نہیں تو آپ کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے الیکشن کا مطلب کی سوچ بھی نہیں سکتے میں یہ ہی کہوں گی کہ جس طرح سے نیب کی کیسیز ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں کسی بھی شہید مہدرمہ ویلیزیز بھٹو کی شہادت ہوئی اس کے بعد بھی تو الیکشن ہوا نا ہم لائن آرڈر کی سیشویشن ہو یا جو بھی ہو لیکن ان سب کا ایک ہی وائد حل ہے ان کے اوپر جو کنٹرول کرنے کا ایک ہی وائد حل ہے کہ آپ الیکشن جو ہے وہ on time ہونا چاہیے میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں بتیس جو ہے وہ سال جو ہے ہم نے الیکشن کے بغیر بتا رہے ہیں اور جو سب سے pathetic جو جو سو روپے پاکستان میں جو 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 حالات رہے وہ ان جن سالوں میں الیکشن نہیں تھے ایک سویلین حکومت نہیں تھی اس میں ہی جو ہے وہ پاکستان ہم نے یہ ہم نے دیکھا نوے دن کا وعدہ کیا گیا نوے دن میں پھر الیکشن نہیں ہوئے اور دس سال تک الیکشن نہیں ہوئے آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں لیکن چھوٹی سی بھی کوئی تقریبات ہوتی ہیں تو آپ ہر چیز کو مدنظر رکھتے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے الیکشن کمیشن کو سوچنا چاہیے تھا آپ بھی جانتی ہیں کہ جنوری کے استطام پہ کراچی ڈویجن اور ہیدراباد ڈویجن کو چھوڑ کر پورے پاکستان میں شدید سردی ہوتی ہے اور جو والائی علاقے ہیں وہاں تو برب باری بھی ہو رہی ہوتی ہے تو الیکشن لڑنا واقعی میں مشکل کام ہے ووٹرز کو لے کے آنا ایک ٹیکنیکلی تو یہ ایک اچھا آرگومنٹ تو ضرور ہے تو کیا الیکشن کمیشن نے یہ چیز نوٹس نہیں کی تھی اور انہوں نے جان بوجھ کے اس طرح کی تاریخ رکھی کہ کل اگر کسی بھی وجہ سے تاریخ تو خیر رکھی نہیں ٹائم فریم دیا کہ کسی بھی وجہ سے اگر ڈیلے کرنے پڑے کوئی جواز ہمارے پاس ہو تو جس طرح کی بیانات اب تسلسل سے آرہے بظایر تو یہی لگ رہا ہے اللہ کرے کہ الیکشنز ہو جائیں لیکن مسلم اللہ کا نون چاہتی ہے الیکشنز ہوں شاید ان کو کوئی فائدہ مل جائے مولانا فضل رحمان صاحب نہیں چاہ رہے الیکشنز سے ہوں تو اس طرح کا بیانیہ بھی بنایا جا رہا ہے میں یہ کم ہوں گی کہ جاہریتی بات ہے کہ جو حالات اور دو خاص تو جو سچویشن ہوں گی جانوری میں الیکشن کو چاہیے تھا اسی لیے پاکستان سپس پارٹی جو ہے وہ پرزور جو ہے وہ مطلب وہ کر رہی تھی کہ مطلب اس چیز کا کہ الیکشن جو ہے وہ جانے نہیں تھا تو یہ حالات ہمیں پیس نہیں کرنے پڑتے لیکن کیا یہ اگر جانوری میں کیا پوری پوری جو جو ایک انسانی زندگی ہے کہ اس کے اوپر بلکل وہ لوک لگ جاتا ہے کیا وہ کوئی کام نہیں ہوتا تو میں ہی کہوں گی کہ الیکشن جو ہے جب کوئی بھی چیز اگر ٹھان لی جائے کوئی بھی چیز میں سمجھتا ہوں کہ جو ملک کے لیے بہتر ہو تو وہ جو ہے برد بارے میں تو بورڈر سے بھی جو ہے وہ ہمارے فوجی نوجوان جو ہیں وہ جنگیں لیڑے ہوتے ہیں تو کیا مصد برد کی موسم کے وجہ سے آپ کوئی بھی کام جو ہے آپ کا رکھتا تو نہیں ہے آپ کے کام اور آپ کی دنیا تو ایسی چلتی رہتی ہے تو وہ عورب پھر آپ بات کر لیں یا کسی بھی دوسرے کنٹی کی جہاں پر چھنڈے موسم ہوتا ہے تو انہوں کی کام ہوتا نہیں ہے آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ یہاں تو بغیر کسی وجہ کے ڈسکا الیکشن میں دن چھا گئی تھی اور یہ تو جنوری کے انڈ پر تو واقعی میں فوگی ویدر ہوگا تو مقصد جواز بنایا جا رہا ہے تو پہلے ہم نے دیکھا تھا جب پنجاب اور کے پی کے الیکشن کا معاملہ تھا تو اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ چونکہ ماحول ٹھیک نہیں ہے چیزیں نہیں تو اسی طرح کہ جواز بنا بنا کے ڈیلے بھی ہوا آج اسی طرح کے جواز ادھر سے بھی پیش کیا جا رہے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ آئین اور قانون جو آپ خود فرماری تھی کہ نوے دین میں الیکشنز ہو جاتے تو اس وقت ماحول ہوتا الیکشنز کا تو وہ تو نہیں ہو پا رہا تو جواز بھی بڑے زبردست قسم کے لائے جا رہے ہیں اور یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے نا یہ پہلی دفعہ تو ہو نہیں رہا ہے ایسا تیکھیں میں تو یہی کہوں گی کہ جو لوگ بھی اگر پاکستان کے ویل ویشر ہیں اور جو بھی سٹیکھولڈرز ہیں ان کو پر زور جو ہے جو ہے پریشر کرنا چاہیے الیکشن کمیشن کے اوپر کے وہ کوئی ڈیٹ آناؤنس کریں الیکشن کی جل سے جل کیونکہ ہمارے آئین میں اور ہمارا ملک جو ہے وہ اس کی اس کا متحمل وہ ہی نہیں سکتا کہ جو حاج حالات ہیں اکانومی کے دیکھ لیں آپ اور جو بھی ایشیوز ہیں تو اس حوالے سے جو ہے ایک مکران سیٹ اپ جو ہے ان چیزوں پہ جو ہے وہ گریپ نہیں کر سکتی جو مسائل ہیں پاکستان میں تو یہ ایک آہ حکومت اور الیکشن کے نتیجے میں آنے والی حکومت ہی ڈیسیزن کر سکتی ہے بہتر اور میں یہ کہوں گے کہ جب آئین میں اس چیز کی پروویجن ہی نہیں ہے تو پھر ہمیں کیوں حیلے بہانی کریں اور یہ تو آہ ملک دشمن اناثر ہی ہو سکتے ہیں کہ جو الیکشن کا انطاق جو ہے وہ ٹائم پہ نہیں چاہے بہت شکریہ ربینہ قائم حانی صاحبہ اپنے پروگرام میں وقت دیا اور اس میں خیر کوئی دور آئی نہیں ہے لیکن یہ بدقسمتی سے ہماری تاریخ ہے اور الیکشن کا ڈیلے ہونا اور جواز بنا بنا کے ڈیلے کرنا تو یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ موجود ہیں اللہ کرے کہ الیکشن ہو جائیں اور جس طرح کہ جواز بھی پیش کرے جا رہے تو ڈر بھی لگ رہا ہے اس کے اوپر مزید بات کریں گے اور خاص اور پہ جو اب مسلمی کے نون کا بیانیاں ہے وہ کیا ہوگا نواشی صاحب کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا انہوں نے چونکہ کیسیز کا بھی سامنا کرنا ہے اور یہ کیسیز آ معاف ہوں گے ان کو وہ ٹرائلز میں ہوں گے الیکشن میں حصہ لے پائیں گے نہیں لے پائیں گے یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے لیکن جس طرح اب اس کی بات کرتے ہیں مستقبل کی بات کرتے ہیں سیاسی طور پر اور خاص طور پر جو مستقبیل ہوگا مسلم لیگ نون کا میاں نوازشی صاحب کی وطن واپسی وہ الیکشن میں کیسے حصہ لے پائیں گے یا صرف وہ کیمپین کی حد تک ہی جائیں گے چونکہ سزا کا اور پھر انہوں نے اپنے کیسز کا بھی سامنا کرنا ہے نگران قومت پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ ان کو ہم منارے پاکستانی بات کے کورٹ لکبت جیل لے کے جائیں گے اس پر مزید بات کریں گے میں جوئن کیا جناب محسن رضا خان صاحب نے سینئر صحافی سینئر تجزیہ کار ہیں محسن رضا خان صاحب خوش آمدی کہتے ہیں آپ کو شو میں چھو گئی ہے محسن صاحب کی طرح دیکھتے ہیں ایک تو میاں صاحب کی وطن واپسی اور مسلم لیگ نون کا جو بیانیہ ہوگا چونکہ ووٹ کو عزت دو اور جو پانچ کا ٹولہ تھا اس کے اوپر تو معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا گیا ہے نیا بیانیہ کیا ہوگا اور کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں ملکی سیاست کا بھی اور خاص طور پر میاں نواز شریف صاحب کا دیکھیں نواز شریف جو ہیں چار سالہ اپنی مدت گزار کر ایک ایس اکتبر کو پارستان واپس ہیں گے تو جو ان کا وہ ہارش اور ہارڈ ایٹنگ جو بیانیہ تھا فوج کے جنرلوں کے خلاف جنرل بازبار جنرل پریس کے خلاف وہ تو ایک طرح سے اب سائٹ پہ ہو گیا ہے جی آہ دوسری بینی یہ منانے کے لیے چینیڈرڈ ایر فرنرلہ صدیقی لہنڈر پورٹ کے ہیں جو ان کی چار کھنٹری میں دی ہوئی ہے نواز شریف کے ساتھ تو بھی مشابہت ہو رہی ہے یہ امید ہے کہ پاستان میں معیشت کی بھالی اور عزوزات کی افرامی اور یہ سارے ایسے معلومات ہوں گے جو نواز شریف کے جو ہے وہ اپنا بیانیہ رکھیں گے ایک ترکی کا خوشہدہی کا اور ملک میں امن و امان کا ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ جو آہ عرب ممالک سے باستان میں سمائے کاری لانے کا بھی وہ جو معیدے ہوتے ہیں اس کو جکنی بنائیں گے ٹھیک یہ بڑی امپورٹیٹ جو آخری بات آپ نے کی خاص طور پر ہمارے جو آہ جتنے بھی آہ عرب ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی اور آہ میہ صاحب کے کریڈٹ بھی یہ چیزیں تو بہرحال ہیں ان کی سیاسی آہ سیاست سے اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن آہ خوشحالی کی بات ہو یا ترکی کی بات ہو ڈیویلیپمنٹس کی بات ہو آہ کمیلیکیشن کی بات ہو تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کے کریڈٹ پہ ہیں آہ آپ سمجھتے ہیں کہ آہ ظاہر ہے جہاں سے ایک روڈ میپ ملتا ہے آہ چونکہ اس وقت آہ ہماری جو ریاست ہے وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ اکانومی بہتر ہو آہ اور اس کے پر زور بھی دیا جا رہا ہے آپ آہ بہت بہتر جانتے ہیں اس صورتحال کو تو چیزیں سنکھ ہو چکی ہیں کسی قسم کا کوئی بیریئر نہیں ہے معاملات آہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو جو فوگی بہتر ہوتا ہے نا تو صورتحال ویسی نہیں ہے سب کو پتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور لائن ایف ایکشن بالکل کلیر ہے آہ میرے خیال ہے کہ حد تک صورتحال یہی ہے کہ صورتحال بلکل آہ جو ہے انہوں کے ہاتھ میں ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ملکی انہوں نے اینہ باگڑوٹ ٹھوانی ہیں اور اگر ہم نگران قوت کو بھی دیکھتے ہیں تو اس میں بھی جو سریعت ہے وہ انہوں کے لوگوں کی ہے جی جی سپیشل سرکی ہیں آہ پیسپر سرکی ہیں انقلاف ہیں وزیراعظم کے تھوگیر شاہ ہیں آہ وہ فادر سنفاد ہیں اچھوٹ ترر ہیں عمر شیف ہیں وہ اس طرح لٹے ہیں کہ اس قومت پہ آہ مسلمی دیگی جو ہیں آہ لیڈر ان کا غلبہ ہے اور یہ اس طرح کا اشارہ ہے کہ آنا آنے والی اقومت بھی انہیں کی ہوگی ٹھیک ہے اس میں آہ موسیٰ عزت خان صاحب کس صدق صداقت ہے یا آپ کے سورسز کیا کہہ رہے ہیں آہ میاں نواز شریف صاحب بیک فوٹ پہ ہی رہیں گے آہ الیکشنز کو تو لیڈ کریں گی آہ لیکن اگر آہ حکومت بنتی ہے پرائم نیسٹر میاں نواز شریف صاحب نئی ہوں گے آہ شہباز شریف صاحب یا اس طرح کی ہی قیادت ہوگی نہیں یہ تو کئی بات ابھی تیع نہیں ہوئی اور آہ پہلے پوری کوشش ہوگی کہ آہ اقتدار جو ہے وہ نواز شریف کو ملے لیکن یہ ابھی تیع نہیں ہے کیونکہ اگر آہ کوئی پارٹی آہ اکسرے اپنی حضر کرتی تو مقضوت حکومت بنے گی اور میرے خیال ہے کہ مقضوت حکومت کی قیادت کبھی بھی نواز شریف نہیں کریں گے چھیک اچھا آہ درست فرمائے اگر اس طرح کا ماحول بنتا ہے لیکن آہ لیڈنگ پارٹی آپ کو لگتا ہے جس طرح کلیم کیا جا رہا تھا آپ بھی آپ کو بھی یاد ہوگا آپ ہمارے شوہ میں بھی تھے آہ ابھی انتخابات آہ سوری نگران حکومت ابھی بنی نہیں تھی اور بالکل آہ اس اسیمبلی کی مدد پوری اور نعمہ کچھ دن باقی تھی آہ زرداری صاحب کی بڑی دھوندار انٹری ہوئی تھی بلوچستان میں بھی کے پی میں بھی اور جنوبی پنجاب اور آہ وہ ایک مشن لے کے لاہور پہنچے تھے آہ بظاہر اس وقت لگ رہا تھا کہ شاید معاملات ٹلڈ ہو رہے ہیں آہ پاکستان پیفز بارٹی کی طرف اور انہیں یہاں خاص طرح میں کراچی سے تو یہ نارے بھی بلندنوں شروع ہو گئے تھے کہ اگلہ وزیراعظم جیالہ ہوگا تو آہ آخری لمحات میں معاملات گیم چینج ہو گیا آج پاکستان پیفز بارٹی شاید دوسرے انڈ پر کھڑی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ نوازشی صاحب کو ابھی زیادہ کیسیز کا سامنا بھی کرنا پڑے گا اتنی جلدی کلین چٹ ان کو مل جائے گی اگلے تین چار مہینوں میں اگر الیکشنز ظاہر ہیں ہوں گے تو آہ ہمارے پاس ٹائم تو اتنا ہی ہے نہیں وہ پیفز بارٹی کی آہ اور صورت حال ہے وہ تو انہوں نے خود تو اشور مچا دیا تھا کہ ہم آہنا وزیراعظم آہنا باری پھر زاداری وہ تو آہ خود نعرے لگانے بھی تو کسی پابندی نہیں ہے لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم ریق کے لیے پورا جو سیٹ اپ ہے وہ بھی آہ ڈیڑی ہے اور ان کے لوگ اس طرح ہم خوبی ریٹ کیے گئے ہیں جی جی اس سے نعرے کر سکتے ہیں کہ آہنا مسلم ریق کی حکومت آئے گی آہ لیکن آہ الیکشن میں کے بعد کوئی حالات کا پتہ نہیں چاہتا لیکن آپ تک کے جو ناظر ہے ٹھیک ہے اس کے حساب سے تو مسلم ریق نو نہیں ہے اچھا اس اس میں محسن رضاہان صاحب آپ آہ درست آپ کا تجزیہ بالکل درست ہے آہ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اور مولانا فضل الرحمن صاحب کا جو فیکٹر ہے آہ پچھل دو تین دن میں سے جس طرح کہ وہ ان کے بیانات آ رہے ہیں اور آپ ان کو قریب سے جانتے بھی ہیں پھر جس ڈیویجن میں وہ سیاست کرتے ہیں بلکہ دونوں ڈسٹرک کی جب آہ سوری پرویجنز کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ کہہ رہے کہ یہ تو چونکہ جنوری کے اینڈ پہ الیکشنز ممکن نہیں ہے اور پھر انہ نے یہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ معاشی طور پر بھی حالات اس طرح کی نہیں ہے دشگردی کے واقعات بھی ہو رہے تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی جواز بنا کر سردی کا موسم ہوگا برفباری ہوتی ہے آپ سے ایڑیا کو جانتے بھی ہیں آپ تو یہ جواز بھی پیش آہ سینڈر کا حال ہی ہو جائے گا تو یہ اس طرح کی صوتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے کوئی آہ کیا خبریں ہیں اس حالے سے دیکھیں یہ جو آہ بات ہے الیکشن کے ڈھیڈے ہونے کی یہ تو اگر ساتھ آہ فریقی اس پر آزی ہوئے تو اس ساتھی پارٹی پیپر پارٹی اور آہ آہ جی جو آئی اور مصمی نون سامنے اگر یہ انہوں نے اتفاق کیا الیکشن کے ڈھیڈے کرنے پر تو وہ الیکشن ڈھیڈے ہوت سکتے ہیں جی جی آہ لیکن ابھی تک تو کوئی ایسی محلانہ کے محلانت کے علاوہ کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی بہرکل ٹھیک آہ دوسری طرف پاکستان پارٹی شکوے کر رہی ہے آہ آہ ریول پلائنگ فیلڈ کا تو آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح پنجاب میں انہوں نے انٹری کی تھی پہلے اس سے میں میں انہوں سے پوچھا بھی تھا کہ وہ انٹری تو رک گئی اس طرح ماحول نہیں بن پا رہا آہ پنجاب آورالہ مسلم لیگ نون کے پاس چلا جائے گا سینٹر پنجاب ہو اپر پنجاب ہو اور سے باقی چونکہ جنگلی ترین صاحب کی پارٹی بھی ہے نئی پارٹی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں وہ بنے نہ بنے کچھ الیکٹی بس دار ہے جنہوں ہی پنجاب کے تو اچھے خاصے ہیں تو ماحول کس طرح کا دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تو دار ہے وقت ہے لیکن جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون اپنا مومنٹم گین کر رہی ہے اس کے علاوہ دوسری کوئی پارٹی ہمیں الیکشنز کی تیاری کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی آہ تو کیا صورتحال بن سکتی ہے پنجاب میں آہ اگر ہم سینٹر کے لیے بات کریں تو پنجاب میں تو فیل عالم مسلم لیگ کی پوزیشن نظر آ رہی ہے اور باقی پارٹی ہیں جو ہیں وہ تو ابھی تو ان کی کلی کمپیئنٹ سنو ہی نہیں ہے جو کہ ویدوار واضح نہیں ہے جی جی تو ابھی کافی کام ہے تو ابھی تک ہم باقی پارٹیوں کی بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے سر دیکھیں اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آلموس کو ہمارے پاس جنوری کے انڈ کی جب ہم بات کرتے تو تین چار مہیں نہیں ہے اس ویسے تو ایک ایک سال پہلے الیکشنز کی تیاریاں ہو جاتی ہیں تو نون لیگ تو ویلکم بینرز بھی وہ پورے پاکستان سے ہی تیاریاں شروع کر دی انہوں نے میاں صاحب کی وطنہ باب سے وہ یہ سمجھ لیں کہ ایک پریکٹس بھی ہے تو کیا باقی جو سٹیک اولڈرز ہیں ان کو یا تو یقین ہے کہ واقعی الیکشنز ابھی نہیں ہو رہے اس لیے وہ تیاری بھی نہیں کر رہے یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ تھوڑا سا ان کو اندازہ ہو چکا کہ پنجاب میں بچانے کے بجائے جیسے پاکستان سے باتی ہے تو وہ سندھ پہ ہی فاکس کرے گی کہ سندھ ہی ہم میکسیمم گراب کر لیں اس کو بچا لیں تو یہی کافی ہے میرے خیال ہے کہ آپ کی بات دوستے پیپلز فارٹی کی بھی یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ منجاب اور جو ہمارے سرائی کی علاقے ہیں ان کی طرف اگر توجہ دیتے ہو کچھ بیتر ریزلٹ لے سکتی ہے ٹھیک لیکن وہاں پہ بھی جس طرح مسلم لیگ نون آپ بہتر جاتے ہیں کیونکہ یہ جو جنوبی بیلٹ ہے تو اس میں جب سینٹر پنجاب جس طرف کروٹ لیتا ہے وہ معاملات ادھر ٹیلڈ ہو جاتے ہیں تو پاکستان پیپس پارٹی کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا وہ ایک ماحول جو بنا تھا جس کا شروع میں انہوں نے نعرہ بھی لگایا تھا تو اس وقت تو چلو ایک لگ رہا تھا کہ شاید آسفری درداری صاحب موسٹ فیوریٹ ہیں لیکن وہ چیزیں ایکسپوز ہو گئی ہیں اور بیک باؤنس کر گیا سارا معاملہ تو یہ تو ٹیلڈ ہوتے ہیں جب سینٹر لاہور اپر پنجاب کی بات ہوتی ہے وہ جس طرف جا رہا ہوتا ہے تو جنوبی پنجاب اس طرف ٹیلڈ ہوتا ہے کیونکہ جڑے ہوئے ہیں ان کے مفعلات ادھر جڑے ہوتے ہیں اور ریلکٹی بلز بھی آباد میں آپ نے دیکھا ہوگا دیکھا ہی ہے اکثر کہ جتنے کے بعد بھی وہ جو پارٹی حکومت بنا رہی ہوتی ہے اس کے طرف چلے جاتے ہیں پاکستان داری کے انصاف کے ساتھ ایسے ہی ہوا تھا تو یہ پاکستان پارٹی کے لیے اتنا جنوبی پنجاب کو بھی گین کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا ان حالات میں نہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ گین کر لیں گے ان کا کہ وہ جنوبی پنجاب پہ تبدو دیں تو زیادہ بہتر ہوگا باقی ان کی ایکسرسائزیں اگر وہ سنٹر پنجاب یا شمالی پنجاب میں کریں گے تو اس کا کوئی فیضہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے بہت شکریہ محسن عزا خان صاحب آپ نے پرگرم میں وقتی ہے ناظرین پرگرم کا وقت ختم گیا یہ تھا ہمارا آج کا پرگرم امید مجھے انسائی پاکستان کی پھولی ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ نگے پانجاب